ایک لاکھ پچتر ہزار جس بندے کے بھی پاس ہے نا وہ تین مرلے کے پلوٹ کا مالک بن سکتا ہے ڈائی لاکھ رپیہ جس بھی بندے کے پاس ہے وہ اپنے پانچ مرلہ پلوٹ کا مالک بن سکتا ہے اس لہور میں ہم سب سے زیادہ سہولیات اور سب سے کم قیمت دے رہے ہیں الیکٹر سیٹی ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے سوئی گیس یہاں پہ ہے ہم اپنی بجلی بھی لوگوں کو دیں گے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اپنا ہم پاور پلانٹ بھی لگا رہے ہیں یہاں سے اگر مارور کی بات کرتے ہیں تو ٹین منٹس میں آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں مارور لاہور داتا دربار ہاں وہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو ان کی انویسمنٹ جو ہے تین سے چار سال کے بعد دبل ہو جائے گی یہ ہے کہ سوسائیٹی نے خود جو ہے نا یہ انویسمنٹ کر دیا کہ ہم گرنٹیڈ پروفٹ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو ایک سال اگر آپ ہماری کسی بھی پرڈیکٹ کو رکھتے ہیں تین مرلا پانچ مرلا دس مرلا اس کے بعد آپ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپ ٹو ٹونٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ گرنٹیڈ پروفٹ ریٹن میں ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپ ٹو ایٹی اکرز پہ سپورٹس کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو سب سے منفرد چیز ہے جو کسی بھی سوسائیٹی میں ہسٹری کے اندر اب تک کسی نے یہ فیسیلیٹی دی نہیں وہ ہے کرکٹ سٹیڈیم ہم بڑا کرکٹ سٹیڈیم یہاں پہ بنا رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین ایر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان احسان حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ایر موجود علنور اورچڈ ہوسنگ سکیم مین شرقبروڑ روڑ لہور ناظرین آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں پاکستان کی سب سے خوبصورت ترین سوسائٹی ناظرین آپ نے لہور کی خوبصورت سے خوبصورت سوسائٹی تو دیکھی ہوں گی لیکن آج ان سے بھی بڑھ گئے کہ آپ کو میں ایسی سوسائٹی دکھانے جا رہا ہوں جس میں آپ کو اس طرح کی فسلٹیز ملنے جا رہی ہیں جس طرح کی آپ سوچ رہے ہیں جس طرح کی آپ کی وائف آپ کو کہتی ہے کہ اس طرح کی فسیلٹیز اگر ملیں تو ہم لوگ اپنا یہ والا گھر چھوڑ کے اس سوسائیٹی میں شفٹ ہو جائیں تو جناب بلکل یہ وہی سوسائیٹی ہے ابھی ہم لوگ یہاں کے آنر کے پاس چلتے ہیں یعنی کہ عمیر بھائی کے پاس آپ کو تمام ڈٹیز جانتے ہیں آپ کو یہ پلوڈ کتنے میں ملے گا ناظرین سب سے بڑی بات بتاؤں کہ آپ کو اس سوسائیٹی میں 20% گرنٹیڈ پروفٹ ملے گا یہ کیا ہے ابھی عمیر بھائی کے پاس چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آئیے میرے ساتھ ناظرین میرے ساتھ پرائیم مارکیٹنگ کے سی ایو موجودہ عمیر بھائی انہی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اچھا میں نے کراچی سے لے کے خیبر تا گھوما اس طرح کی میں نے سوسائیٹی نہیں دیکھی واقع جناب جب میں نے اس کا وزٹ کیا میرا دل خوش ہوا اس سے بڑھ کے اس کا گیٹ بڑا پیارا بنایا مجھے سب سے پہلے سوسائیٹی کا انٹروڈکشن دیجئے گا پھر آگے بات کرتے ہیں یہ احسان بھائی ہم آج موجود ہیں نور اورچرڈ مین شرک پر روڑ اور لاہور کے اندر یہ واقع ہے اور الحمدللہ یہ پورے لاہور کی سب سے اچھی سوسائیٹی ہے جو فسیلٹیز اس کے اندر ہیں میرا نکھیال ہے کہ کوئی بھی ڈویلپر دے سکتا ہے تو سوسائیٹی بہت اچھی ہے اونگرونڈ سوسائیٹی ہے کافی گھر بن چکے ہیں کافی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے تو آپ اپنے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں اور ان کو کہیں کہ یہاں پہ آکے سوسائیٹی کو وزٹ کریں اور اپنا پلوڈ بک کر رہیں امیر بھائی میں اڈریس پوچھوں گا ایک بار آپ اڈریس کلیر کر دیں یہ مین کس جگہ میں واقع ہے احسان بھائی یہ آتی ہے مین شرک پر روڑ کے اوپر ہے اس کا فرنٹ مین بولیوارڈ جو ہے اس کا مین شرک پر روڑ کے اوپر ہے اور اس کی اب اگر لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی لوکیشن زلہ کی چہری مار روڈ سے تیرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور اس کو دونوں جو سی پیک اور اسلامباد موٹر وے وہ اٹیچ ہوتی ہیں وہاں سے یہ کوئی دو سے تین کلومیٹر بنتی ہے اچھا امیر بھائی میں نے سوسائیٹی وزٹ کی مجھے تو پتہ چل گیا کہ اس سوسائیٹی میں کیوں انویسمنٹ کرنے چاہیے اب میرے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ اس سوسائیٹی میں انویسمنٹ کیوں کریں ہم لوگ کا کیوں جہاں ازام پر پیسے لکھے ہیں احسان بھائی بات یہ ہے سب سے پہلی جو بات ہے کہ دیکھیں کوئی بھی کسٹمر چاہے وہ انڈی یوزر ہوتا ہے یا وہ انویسٹر ہوتا ہے وہ جہاں پہ بھی پلوٹ بک راتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار میرے پیسے کم نہ ہو جائیں میرے پیسے ڈوب نہ جائیں یہ سوسائیٹی اچھی ہے سوسائیٹی کیا کرے گی النور اورچرڈ نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے کہ ایک ڈیل لانچ کی ہے مرینا سپورٹ سٹی ریزیڈنشیا کے نام سے اس کے اندر جو بندہ بھی ہمارے ساتھ انویسمنٹ کرے گا اپنا پلوٹ بک رائے گا چاہے وہ انڈی یوزر ہے چاہے وہ اپنا کزیومر ہے چاہے وہ انویسٹر ہے چاہے وہ ڈیلر ہے کمپنی اس کو اس کی انویسمنٹ کے اوپر جو وہ پانچ سال کی آسان ایک ساتھ پہ کر رہا ہے اس کے اوپر کمپنی اس کو گرانٹیڈ ٹوانٹی پرسن تک کا پروفٹ اس کو دے رہی ہے گرانٹیڈ ٹوانٹی پرسن پروفٹ آپ کو آپ کی انویسمنٹ پہ مر رہا ہے یہ ہے کیا آئی تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بیس پرسنٹ پروفٹ کوئی کمپنی جیب سے دے تو یہ کیا پروفٹ ازار احسان بھائی بات یہ ہے کہ یہ پروفٹ یہ ہے کہ دیکھیں آپ آئے ہیں آپ نے اپنا ہم سے ایک پانچ مرلہ کا پلوٹ بک رہا ہے جس کا کہ آپ نے ایڈوانس دیا ہے دو لاکھ پچاس ہزار پہ اور اس کی منتلی انسولمنٹ آپ دے رہے ہیں پندرہ ہزار پہ پانچ سال کا پیمنٹ پلان ہے آپ کو کہیں رستے میں دو سال بعد تین سال بعد ضرورت پڑ جاتی ہے یا آپ اس انویسمنٹ سے سکپ ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں آپ مارکٹ میں جاتے ہیں مارکٹ آپ کو کہتی ہے یار آج حالات نہیں ٹھیک ہیں جس رب اقسام کے حالات چر رہے ہیں یہاں پہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے آپ ایک سال بعد آتے ہیں دو سال بعد آتے ہیں تین سال بعد آتے ہیں جب بھی آپ آتے ہیں آپ کو کمپنی اپنے آپ کی انویسمنٹ کا جتنا پروفٹ بنے گا اس کے ساتھ آپ کو وہ رقم واپس کر رہی ہے اور آپ سے وہ فائل خود خرید رہی ہے یہ تو دیکھیں ٹونٹی پرسنٹ پروفٹ کی ہم بات کر رہے ہیں سوسائٹی کی طرف سے اگر ٹونٹی پرسنٹ پروفٹ اس چیز کا کمپنی دے رہی ہے تو جو باہر ریہ سٹیٹ ہم جیسے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس سے اوپر آپ کو پروفٹ جو ہے وہ دیں گے یعنی ٹونٹی پرسنٹ تو کمپنی نے اعلان کر دیا ہے لکھ کے دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کسی کرائنٹ سے فائل لیتا ہوں ٹونٹی تو اس کو آفر ہے کمپنی کی طرف سے وہ مجھے ٹونٹی فائل پر دے گا ٹھرٹی پر دے گا اور یہ دن با دن آپ کے جو پروفٹ کی ریشو ہے وہ بڑھتی جائے گی چھیک ہے امیر بھائی میں ٹرسٹ کی بات کرتا ہوں لوگ اوورسیز پاکستانی بیٹھیں وہ ٹرسٹ نہیں کرتے لیکن آپ کو تو گورنر پنجاب کی جانت سے شیلڈ بھی ملی ہوئی ہے تو بتائیے ذرا کیوں آپ پہ ٹرسٹ کریں کیسے کریں احسان بھائی بات یہ ہے دیکھیں کام سب کرتے ہیں ہم اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں تو ٹرسٹ تو کرنا پڑتا ہے الحمدللہ مجھے پچھلے دو سال سے گورنر کی طرف سے اوارڈ مر رہا ہے بیسٹ اچیومنٹ ریال سٹیٹ کی طرف سے تو الحمدللہ مجھے لوگ بہت سارے جانتے بھی ہیں تو اتماد کرتے بھی ہیں میرے ادارے پہ بھی اتماد کرتے ہیں پرائیم مارکٹنگ پہ اتماد کرتے ہیں نور اورچڈ کی طرف سے بھی ہمیں ماشاءاللہ گاڑی ملی ہے ابھی بھی ملی ہے پچھلی دفعہ بھی ملی تھی تو کام ہمارا اچھا ہے تو یہ ساری چیزیں اٹھی ہیں تو جتنے آپ کے اوورسیز کلائنڈ ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بے فکر ہو کے ہمارے ادارے پہ اتماد کریں ہمارے ادارے کے کمپنی اکاؤنٹ میں اپنے پیسے ٹرانسفر کریں اور اپنی فائل بک کروانا چاہ رہے ہیں وہ کریں جو بندہ میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہے وہ میرے سیل پرسن سے کہہ سکتا ہے کہ میری امیر بھائی سے بات کروا دیں تو میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتا ہے میری سیل پرسن جتنے پرائیم مارکٹنگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سارے میرے اپنے بندے ہیں اتماد والے بندے ہیں آپ ان سے بے فکر ہوگے میرے بہاب پہ ڈیل کر سکتے ہیں چلیں امیر بھائی اب ہم لوگ چلتے ہیں جا کے ذرا دیکھتے ہیں میرے سے زیادہ انتظار نہیں ہو رہا ہے مجھے ذرا آئیں وزرٹ کروائیں ناظرین میرے ساتھ پرائیم مارکٹنگ کے ڈریکٹر موجود ہے سیل صاحب انہی سے بات کرتے ہیں آسلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ خریصے ہیں سہت پہ ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں الحمدلہ امیر بھائی نے ڈیٹیل میں مجھے سوسائٹی کا انٹرودکشن دے دیا اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ سوسائٹی عام سوسائٹی سے کیسے ڈیفرنٹ یہاں پہ کیا فسیلٹیز ہمیں ملے رہی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اس سوسائٹی کے اندر جو انفرسٹرچر ہے نا وہ ایک موڈرن سپورٹ سیٹی ریزیڈنشا کا وہ ڈائی سو فٹ کا اس کے بعد یہاں پہ ہم جو سب سے منفرد چیز ہے جو ہم نے اس کا نام رکھا ہے مرینہ سپورٹ سیٹی ریزیڈنشا تو اس میں سپورٹس کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ لوگ سمجھ دیں گی کیوں سپورٹس کا سوسائٹی سے کیا تلگ یہاں پہ ہم جو ہے وہ اپ ٹو ایٹی اکرز پہ سپورٹس کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں اس سپورٹس کمپلیکس کے اندر انڈور اور آؤٹڈور سپورٹس کی فسیلٹیز ہوں گی جو ریزیڈنس ہوں گی سوسائٹی کے وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو سب سے منفرد چیز ہے جو کسی بھی سوسائٹی میں ہسٹری کے اندر اب تک کسی نے یہ فسیلٹی دی نہیں وہ ہے کرکٹ سٹیڈیم ہم بڑا کرکٹ سٹیڈیم یہاں پہ بنا رہے ہیں کتنا بڑا جی یہ تقریبا جس طرح آپ کذافی سٹیڈیم ہے اس کے لگ بگ ہے تقریبا اس کے لگ بگ ہوگا کیونکہ یہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرز کا کرکٹ سٹیڈیم بنا رہے ہیں جس پہ آپ جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے جو کرکٹ اس کو بھی پرموٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کے انٹرنیشنل لیول پہ تمیسٹرک اور انٹرنیشنل دونوں یہاں پہ ہونے کے چانسز ہوں گے انشاءاللہ اچھا جی اور اس کے علاوہ جو دیگر سہولیات ہوتی ہیں جس طرح کے الیکٹر سیٹی ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے سوئی گیس یہاں پہ ہے پھر جو جو لوگ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ یہاں پہ پاور بیک اپ ہوگا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پاکستان کے اندر تو ہمارے پاس یہاں پہ پاور بیک اپ ہم اپنی بجلی بھی لوگوں کو دیں گے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اپنا ہم پاور پلان بھی لگا رہے ہیں بجلی کا وہ بھی آپ کو سہولت ملے گی اس کے علاوہ 24-7 سیکیورٹی ہے بانڈری وال ہے جو ہمارے منیمم روڈز ہیں جو تین مرلہ اور پانچ مرلہ کے سامنے ہوں گے وہ بھی تقریبا 35 فٹ چوڑا آپ دیگر لاہور کی سسائٹی کی بات کریں تو وہاں پہ پہ پانچ تین مرلہ کے سامنے تیس فٹ کا روڈ ملتا ہے میکسیمم ہم یہاں پہ 35 فٹ دے رہے ہیں ایریا ٹوٹل کی طرح سسائٹی کا سر ایریا جو ہے وہ بہت بڑا تقریبا یہ پرجیکٹ 3000 اکرز پہ 3000 اکرز پہ اس میں ہمارا ABCD چار بلوک آن دا گرونڈ ہے اس کے بعد ویسٹ مرینہ ہمارا سب سے بڑا بلوک ہے مرینہ سپورٹ سیٹی اور سپورٹ سیٹی ریزیڈنٹی یہ 3000 اس وقت اس کے اوپر کام ہونا سٹارٹ ہو چکا اچھا سیل بھائی میں نے سوسائٹی ویزیڈ کیا اتنا پور سکون محول یقین کریں کہ بندے کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے مطلب اتنی بندے کو ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے انوائرمنٹ بہت اس کا آبو ہوا اس کی مطلب بہت ساف ستری ہے تو مجھے جتنی فسیلیٹیز مل رہی ہیں ایک سے بھڑ کے یہاں پھر ریٹ تو آسمان کو چھو رہے ہوں گے نہیں بالکل بھی یہ آپ کی بات میں غلط ثابت کرتا ہوں لاہور میں ہم سب سے زیادہ سہولیات اور سب سے کم قیمت دے رہے ہیں بلکہ لاہور ہیں تو وہاں بھی آپ کو یہ ریٹ نہیں ملیں گی اتنے ہم نے کم ریٹ رکھ ہوئے تین مرلہ کا ٹوٹل سترہ لاکھ پچاس کے پاس ایک لاکھ پچترہ ہے وہ تین مرلہ پلوٹ اور جس کے پاس دھائی لاکھ روپے ہے وہ پانچ مرلہ پلوٹ کا مالک بن جائے اور ہمارے پاس یہاں پہ تین مرلہ سے لے کے ایک کنال تک رہائشی پلوٹ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی بڑی فسیلیٹیز آپ مل رہی اگر میں خود بات کر مجھے بھی تھوڑی بہت چیزوں کا علم ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر لاہور میں میں بات کرتا ہوں وہاں پہ مختلف سوسائیٹیز جہاں پہ گیس بھی نہیں ہے اور بہت ساری فسیلیٹیز نہیں ہوتی اس کے باوجود پہ 15 سے 18 لاک پر مرلہ چل رہا اور آپ کے پاس چالیس لاک نہیں چالیس لاک ہمارے پاس پر مرلہ ریٹ ہے چار لاکھ نوی ہزار پہ آپ چار لاکھ نوی ہزار اور اگر باقی سوسائیٹی کا دیکھوں پہ پہ بیس لاکھ اتنا فرق بلکل اتنا فرق اور لاہور کی سب سے prime location دو motorway کا junction پوائنٹ ہے یہ یہ النور orchard آپ باہر گیٹ جو ہے وہاں سے چار کلومیٹر پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو M3 motorway لاہور اسلامباد اور سیم ڈسٹنس جو ہے وہ کراچی motorway دو motorway کا junction پوائنٹ ہے انتہائی prime location main چھرکپر روڑ کے اوپر اور ریٹ جو ہے آپ یہاں سے اگر مار روڑ کی بات کرتے تو 10 منٹ میں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں مار روڑ لاہور داتا دربار آپ فورٹر سٹیڈیا میں بات کروں میں اپنے گھر سے 30 منٹ میں مار روڑ پہ آتا ہوں بلکل ایسے لیکن ایدر سے آپ سٹیٹ کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ انہوں نے یہ جو انیشیٹیو لیا ہے نا یہ ایک ریول ریولوشنری جو ہے وہ سٹیپ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے کسٹمرز کے خوف دور کر دی ہیں وہ خوف اس سنس میں دور کر دی کہ ہم نے کسٹمرز کو سکیور کر آتے ہیں یا کوئی بھی کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے وہ کوئی بھی پرڈیکٹ ہم سے لیتا ہے تین مرلا پانچ مرلا کنال دس مرلا تو کبھی بھی وہ اس کو بیچنا چاہے تو یہ لوگوں میں تاثر پایا جاتا ہے خوف پایا جاتا وہ فائلوں سے کتر آتے ہیں وہ کہتے ہیں فائلیں اور لوگوں کی انویسمنٹ کو سیکیور کر دیا وہ ایسے کر دیا کہ سوسائیٹی نے خود یہ اناؤنسمنٹ کر دیا کہ ہم گرنٹی پروفٹ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو جو بھی بندہ پلوٹ بک کرے گا اس کو گرنٹی پروفٹ ملے گی ایک سال اگر آپ ہماری کسی بھی پرڈیکٹ کو رکھتے ہیں تین تو آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی ڈر کی یا کسی خوف کی یا کسی ڈیلر کے پاس جانے کی بلکل ایسے اور اگر آپ باہر مارکٹ میں ٹریڈ کریں گے تو آپ کو اس سے اوپر ملے گا لیکن مینیمم ٢ونٹی پرسنٹ جو آپ کو آفر کر رہی مجھے ہمارے ملک کا اساسہ ہیں ان کے بغیر یہ ملک بھی کچھ نہیں اور میں آپ دات دیتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ ہر اپنے ویلوگ کے اندر پاکستانیوں کو پہلی اپنی پریوریٹی میں رکھتے ہیں اور بلکل ہمارے پاس پاکستانیوں کے لیے یہ گولڈن اپرچونیٹی ہے کہ النور اورچڈ کے اندر مرینہ سپورٹ سٹی ریزیڈنشیا کے اندر ان کو گرنٹیڈ پروفٹ مل رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اوپرسیز پاکستانیوں کے اس سنس میں یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پہ ایک تو ہم انٹرنیشنل سٹینڈرز کی فسیلیٹی دے رہے ہیں سپورٹس کمپلیکس آ رہا ہے کرکٹ سٹیڈیم آ رہا یہ ساری وہ تو نارمل سی چیزیں وہ تو آنی آنی ہے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہیں نہیں ہیں تو یہ پاکستانیوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آئیں اس کو آنا جو پاکستان میں ہیں پاکستانی میں ان کی فیملیز ہیں میرے پاس سکرین پہ ہمارے نمبر چل رہے ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں وزر پہ آئیں میں فیزیکل ان کو وزر کرواؤں گا اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آن لین کیا کوئی سہولت ہے ان کا پاکستان میں کوئی نہیں ہوتا ہے تو ہمارا پرائم مارکیٹنگ میری کمپنی ہے یہ ایف بی آ سے ریجسٹرد ہے آداروں سے ریجسٹرد ہے ہمارا افیشل بینک اکاؤنٹ ہے آپ ہمارے اکاؤنٹ کے ٹرانزیکشن کریں آپ ہمیں ویٹس اپ کریں ہم یہاں پہ بیٹھے آپ کو ساری سہولیات کے ساتھ آپ کی بکنگ کریں کوئی اورچڈ ایک ایسا سیکیور پلیٹ فارم ہے جہاں انویسمنٹ کرتے ہیں تو ان کی انویسمنٹ جو ہے تین سے چار سال کے بعد دبل ہو جائے گی مطلب تین سے چار سال کے بعد ایک تو آپ سیکیور ہیں ویسی کہ آپ کو گرنٹیڈ پروفٹ آرہا ہے جو کہ آپ کسی امرجنسی کی صورت میں کبھی بھی آویل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کا پلوٹ تین سال کے بعد ڈبل ہے آپ نے 20 لاکھ دیا تو چالیس لاکھ ہو جائے گا تین سالوں کے اندر ناظرین جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی پلوٹ لیتے ہیں اور آپ چاہ رہیں کہ پیسہ میں نہیں رکھنا کیونکہ ظاہر ہے اس وقت پیسے کی دن گرتے جا رہی ہے اس کے اگر پلوٹ لے گئے یہاں پہ چھوڑ دیں جب آپ پانچ سے دس سال بعد آپ دل ہے کہ بچوں کے پاس رہوں اور جا پاکستان میں کربار انڈر ڈیویلپنگ آیا جی بلکل یہ سارا انڈر ڈیویلپنگ آیا سامنے دیکھیں یہ کانکریٹ پڑا ہوا یہ سارے اس وقت جہاں اس طرف جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ساری کنسٹرکشن چاروں طرف ہوتی نظر آرہی ہے اور سامنے کمرشل ہمارے پلازے بلکل تیار ہیں بیفور پوزیشن ہم نے کمرشل ریڈی کر دیا تاکہ جو لوگ گھر بن آئے کیونکہ جب لوگ گھر بن آتے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سہولیت کیا دکانے مسجد سکول یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں تو ہم نے کیا کیا ہم نے سب سے پہلے کمرشل پندرہ پلازے کمرشل سی بلک کے ہم نے تیار کر دیا پوزیشن آناؤنس کرنے سے پہلے ہم نے کر دیا مجھے بتائیں کہ لوگ یہاں گھر بنا بنا چکے کتنے دنیا نے گھر یہاں بنا لیا عوام تقریبا یہاں پہ ہنڈرڈ کے قریب گھر بن چکے ہم نے سوسائٹی نے بھی اپنے ویلاز بنا کے دی ہیں ساڑھے تین مرلہ کے ڈبل سٹوری گھر تھے اور لوگ نے اپنے انڈیپینڈنٹ گھر بھی بنائے تقریبا ہنڈرڈ کے لگ بگ گھر کی تعمیر جو میں پوچھوں گا یہاں ایر بہت زیادہ فریش ہے اس کی کیا وجہ یہاں پہ انڈیسٹری وغیرہ دور دور تک نہیں شاید بلکل نہیں یہاں پہ کوئی پلیوشن نہیں یہ لہور سے ایک سائٹ پہ ہے بڑا خوبصورت ایری کوئی انڈیسٹری نہیں کوئی اس طرح کی کچھ بھی نہیں اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤ یہ خواتین کی فیوریٹ سوسائٹی بڑے ہمیں خواتین کی کیونکہ آپ کو پتا خواتین جو ہوتی ہیں نفاست پسند ہوتی ہیں وہ خوبصورت اور پیس فل انوائرمنٹ میں رہنا پسند کرتے خوبصورت انوائرمنٹ میں رہنا پسند کرتے تو اس لئے خواتین کے طرف سے ہمیں بہت سے ریویوز ملتے سب سے بڑی بات یہ کہ میک اپ بھی نہیں کر نی پڑے گ خواتین کے لئے چیک کریں جی سارا اپورٹر ان کو مل جائے گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جاتے جاتے کوئی عوام کو جو لوگ ڈرھتے انویس منٹ سے ان کو میسیج دھنا چاہیں گے اچھا میرا میسیج یہ کریں گراؤنڈ پہ گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھیں آپ جب دیکھیں گے آپ خود کہیں گی کہ یار واقعی یہ چیزیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ سچی ہیں کیونکہ سننے میں اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے تو یہاں پہ آئیں میں آپ کو خود کریں آئیں آپ ناظرین آج میں ریویو کروار رہا تھا یہ لاہور شہر کی خوبصو سوسائٹی ہے ناظرین میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ جگہ آپ کو دکھاؤ پورے پاکستان کی جتنی بھی سوسائٹی ہیں کراچی کی لاہور کی اسلام باد کی وہ پہ کیا ریٹ چل رہے ہیں کیا فسیلیٹی مل رہے ہیں ہم لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور آپ کو تمام چیزیں دکھاتے ہیں مجھے تو یہ پرسنلی سوسائٹی بہت پسند آئی کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ مجھے جتنا بھی انوائرمنٹ اچھا ہوگا مجھے بہت زیادہ پسند مطلب مجھے فرینڈلی انوائرمنٹ پہ میری جان نکل رہی ہوتی ہے مجھے پرسنل بہت پسند ہے اگر آپ انویسٹ اجازت اللہ انگیبان